بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجی سے پھیل رہا ہے اور خاص طور پر خواتین میں لیکن مرد حضرات کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اب جو تعداد آئی ہے اس میں مردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن دونوں کینسر میں فرق ہے خواتین کا بریس کینسر ہے اس سے آپ واقف ہیں لیکن جو مردوں کا حوالہ ہے وہ ہے پرو اسٹے کینسر یعنی وہ بھی ایک ہے فرق کیا ہے یہ مردوں کے زیری اسٹے میں ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ چھاتی کا کینسر کلاتا ہے جو خواتین کو ہے ہماری خواتین اگر اپنی جسمانی صحت میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی محسوس کرے تو وہ شرم و حیاء کی وجہ سے وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایک توفہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کا مسئلہ بن جائے تو ہمیں بتانا چاہیے اور ماضی میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ بیمار کو چاہیے کہ وہ چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں بیمار ہوں تاکہ اس کے علاج کے راستے آسان ہو جائے لیکن اب نہیں اب جدید دنیا میں یہ معاملات جو ہے چھپا جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اسی لئے خواتین میں یہ جو بریس کینسر ہے اس کی بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ نوٹ کریں دیکھیں تو دنیا کا اگر ہم تجزیہ دیکھیں ایک سروے آیا تھا تو دوہزار پندرہ میں ایک لاکھ اٹھارہ سو انیس خواتین کو یہ معاملہ تھا جبکہ یہ جو مردوں کی تعداد جو ہے اب اگر دیکھی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن گھبرانے علی بات نہیں ہے اس لئے گھبرانے علی بات نہیں ہے کہ آپ کی باڈی آپ کا جسم آپ کا حصہ ہے سارا کچھ اور آپ کی امانت ہے کس کی موت کی امانت ہے زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پروڈکشن دے آپ اس کی حفاظت کریں آپ اس کی فکر کریں تو فکر کیسے ہوگی جیسے خواتین کی میں نے بات کی تو خواتین کو تھوڑا سا اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جیسے ہماری شادی شدہ خواتین جو ہے ان میں اکثر خواتین اپنا دودھ کی بجائے ڈبے کا دودھ بچوں کو دیتی ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں پوشش کرنے چاہیے کہ وہ اپنا دودھ اپنے بچوں کو دیں اس سے نشنمہ میں بھی فرق پڑتا ہے اور اس سے بہت سے بیماریوں سے نجات ملتی آپ کو بھی اور بچوں کی بھی جو نومورود بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فرق پڑتا ہے اب اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے مسائل کیا ہے مسائل یہ ہے کہ اگر خدا میں نے اصل میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں نے شوکت خانم میں ایک سے ڈیڑھ ماہ تک رسرچ ورک کیا ہے اور مختلف ڈاکٹروں سے اس پر پاقیتہ بریفنگ بھی لیئے اور میں نے سوالات بھی کیا ہے میں چاہتا ہوں جو آگاہی مجھے ہے وہ آپ تک ہو جائے اور میرا فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے کچھ پتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ ہمارے خواتین کو پہلی بات تو یہ کرنے چاہیے کہ اگر ان کی جسمانی حیثیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی خاص طور پر جو بریس کینسر کی حوالے سے ہے تو یہ کیا تبدیلی ہوتی ہے اگر کسی قسم کی کوئی گلٹی آپ کو کہیں محسوس ہو وہ کسی بھی عور میں ہو سکتی پہلے یہ عام طور پر دکھا جاتا تھا کہ پچاس سے ساٹھ سال کی جو خواتین ہوتی تھی ان میں یہ پائی جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہ معاملات گر پڑ ہو گئے اس میں کئی غلطی ہیں کئی چیزیں ہیں مثلا متوازن غزہ نہیں ہم لوگ کھا رہے ہیں ہماری بچی ہیں جو ہیں ہماری خواتین جو ہیں وہ متوازن غزہ کی وجہ ہے جو آج کل کے جو فاس فوڈ ہے اس سے زیادہ راقم ہیں لہٰذا ان چیزوں سے بھی فرق بڑھتا ہے متوازن غزہ ہونی چاہیے ذہنی پریشانیوں سے نجات ہونی چاہیے وہ آپ کو خود اپنے آپ کو کرنا ہے ہستے خوشتے رہیں اور خوش رہیں لوگوں کے ساتھ بھی ہستے ملتے رہیں تو بہت سے بیماری خود بہت خود دور ہو جاتی ہے لہٰذا ذہنی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے اب متوازن غزہ کا بھی آپ نے خود ذمہ داری لینے نہیں ہے اور اسی طرح جو اپنے آپ کو پریشان رکھنا یا پریشن میں جانا یہ بھی آپ کے اپنے بس کی بات ہے یہ کوئی اور آپ کو نجات نہیں دلا سکتا اس سے اس لئے آپ نے خود اپنے آپ سے پیار کرنا ہے دیکھیں اگر آپ نے اپنی ذات سے پیار نہیں کیا تو کسی نے آپ سے پیار کیا تو کیا کیا آپ اپنے ذات کی فکر کریں آپ صحت بند ہو آپ کی نشنل الماء صحیح ہو آپ اچھے لگیں تاکہ لوگ آپ سے بھی پیار کریں اور آپ بھی فکر کریں اب اس مسئل میں کیا ہے ایک خواتین عام طور پر میں نے پہلے کہا کہ وہ دودھ نہیں پلاتی دوسری طرف میں نے یہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جو ذہن جامع ہوتا ہے اس کی وہ فکر نہیں کرتی اس کے مسائل جو ہیں وہ آج کل کے مرڈرنیزم میں وہ کچھ اور ہوئے ہیں جبکہ اسے ڈیلر ڈالا ہونا چاہیے اور اس کو رات کو شوتے وقت اتھار لینا چاہیے یہ معاملات بھی ڈاکٹروں کے نسخے کے مطابق ہیں اس کو بھی یاد رکھیں اب معاملہ کیا ہے معاملہ میرے ماں بینوں کے حوالے سے ہے بیٹوں کے حوالے سے ہے اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس وقت اگر دیکھیں تو پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین کو یہ خطر اللہ حق ہے بریس کینسر کا اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو آپ غور کریں تو اسلام آباد کی آبادی سے زیادہ ہے تو پھر ہے نہ خطرناک بات ہمیں اس کی فکر تو ہونی چاہیے ہمیں اپنے خاندان کی فکر ہونی چاہیے ہمیں اپنی بچوں کی فکر ہونی چاہیے اگر والدہ گھر میں موجود تو والدہ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اس قسم کی چھوٹی موٹی گفتگو کرے تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو بتائیں کہ یہ کیا بات ہے لوگ شرماتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ ایک مسئلہ ہے تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے ماں سے بات کرنی چاہیے بہن سے بات کرنی چاہیے بھابی سے بات کرنی چاہیے اور یہ بات اوپن ہونی چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو اب علاج کیوں ضروری ہے اگر آپ اس کا علاج وقت پر نکر لیں اگر نہیں کریں گے تو پھر علاج بھی مہنگا ہو جائے گا اور یہ پریشان کن بیماری بھی بن جائے گی اس کا علاج وقت پر ہونا چاہیے اگر ابتداء میں ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے کینسر کے نام سے ڈرنا نہیں چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی جو سٹیجز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی اسے طرح ہوتا ہے لہٰذا اگر ابتداء میں یہ بات پتہ لگ جائے ایک اور نشانی سب سے بڑی کیا ہے سب سے بڑی نشانی ایک اور بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی خاتون کو چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو اس کو کسی قسم کے مطلب ناکان کہیں سے بھی آنکھ یا کسی جگہ سے بھی اسے خون جو ہے وہ بغیر کسی وجہ بھی نکلائے تو پھر اسے کانشس ہو جانا چاہیے اسے اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی اس کو ایک آدھ دن اس کو خود اب ضرب کرے اور اس کے بعد بتائے اس کا علاج ہر چیز کا علاج ممکن ہے لیکن بلا وجہ کسی خون کا رسنا وہ صحیح نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ بھی آپ کو بلکل ہوشمندی سے کام لینا ہے اقلمندی سے کام لینا اور ذمہ داری سے کام لینا ہے اس لیے یہ جان امانت ہے موت کی اور اللہ کا دیا ہوا توفہ ہے اس لیے آپ نے اس کی فکر کرنی ہے WHO World Health Organization اس کی اداعیات کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی ماں بھی یہ محسوس کرے اپنے جسم میں یا اپنی بچوں کے یا اپنے بہو کے یا اپنے کسی کے بھی پتہ لگ جائے اسے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے سکیننگ کرائیں الٹرا ساؤنڈ کرائیں تاکہ وہ معاملات جو ہیں ابتدام میں پکڑے جا سکیں اسی طرح پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ غریب اور پسماندہ ملکوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے ترقی آفتہ اور جدید ملکوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے لہٰذا ہر جگہ اس کا انتظام گیا اگر اب ایک سروے میں نے دیکھا ایک سروے میں نے دیکھا کچھ میں پتہ لگا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں دنیا میں پانچ لاکھ آٹھ ہزار امباد ہوئیں بریس کینسر سے اب پھر اسی کو دیکھا پھر دو ہزار بارہ میں دیکھیں تو دو ہزار بارہ میں دیکھا تو سترہ لاکھ متاثرین تھے اب اسی طرح یہ اٹھارہ میں دیکھیں تو بیس لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو پچاس متاثرین دنیا میں موجود ہیں بریس کینسر کے اب جب یہ تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کی حفاظت ہم کریں گے اور ہم کوشش کریں گے تو یہ تعداد کم ہو جائے گی اگر پاکستان کا حوالہ دیکھیں تو دو ہزار بارہ میں چوتیس ہزار اٹھس سو تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں چوتیس ہزار اٹھسٹھ ہو گئے اب اگر اسی طرح یہ مرض پھیلتا چلا گیا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ پاکستان میں دو ہزار چالیس میں باسٹھ ہزار لوگ جو ہیں یعنی خواتین جو ہیں باسٹھ ہزار سے زیادہ وہ بریس کینسر میں مبتلا ہو جائیں گی تو ہم نے انتظام کرنا ہے حکومت اپنی جگہ کریں جو کریں لیکن ہمیں اپنی جان کی فکر کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کی بچیوں کی ماں کی سب کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کا علاج بھی کریں کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر نوی خاتون اس بریس کینسر میں مبتلا ہے کیوں ہے وہ وہی بات کہ متوازن غزانی اس کو مل رہی یا وہ ذہنی انتشار کا شکار ہے ذہنی پریشانی میں ہے نفساتی بریز ہے یا اس کا ڈپریشن ہے اس کے تنہائی ہے اس معاملات میں اس ہے اب معاملات جو ہیں ان کو درست کرنے کے لئے کیا ہے پہلے ہماری مائیں بڑی بوڑییں نانی دادی جو ہیں وہ نئی نسل کی بہت آبیاری کرتی تھی حفاظت کرتی تھی ان کو نئی نئی باتیں بتاتی تھی آج کے ماحول میں وہ نہیں ہیں تو ہم ماضی میں تو جا نہیں سکتے ہم وہ ماحول بنانے سکتے تو ہماری ذمہ داری خود ہو گئی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سب جو ہیں وہ خود اس بات کو سوچیں اس لئے کہ زندگی ایک تفہہ ہے زندگی ایک نعمت ہے اور زندگی ایک تفہہ ملنی ہے لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے تو پیغام آج کا یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ چاہے خاتون کسی بھی عمر میں ہو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے تاکہ برس کینسر پھیل رہا ہے ایسا نہ ہو اس کی زندگی بچائی جا سکے جہاں گلٹی جسم میں نظر آئے یا کہیں سے بغیر کسی وجہ کے خون رستہ نظر آئے تو اس کا علاج کرائے جائے الٹرسون کرائے جائے سکیننگ کرائے جائے اسی طرح مردوں کا معاملہ ہے مردوں کا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرو اسٹیٹ جو کینسر ہے وہ مردوں میں بہت ہو رہا ہے اور وہ ان کے بارڈی کی نیشنے حصے میں ہوتا ہے اس کے اپریشن بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ بھی ابتدا میں پکڑا جائے تب تو ٹھیک ہے ہم لوگ بڑے کوتائی پسند ہیں ہم لوگ بڑے سست ہو گئے ہیں اب یہ دنیا کے کاموں میں لیکن دنیا اگر آپ ہیں تو دنیا ہے مجھنا دنیا کی رنگینیوں کا آپ کو کیا فیدہ اس لئے دنیا میں رہنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ صحت مند ہو صحت کے بغیر زندگی کا کوئی فیدہ نہیں آج کے لئے یہ پیغام ہے دوبارہ پھر انشاءاللہ آئین ان کے حوالے سے پھر کسی نئے موضوع کو ساتھ ملیں گے اللہ آپ کو سلامت بھی